بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مہم کہانی اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سب کائب کر دیجئے نو بل اچھا لگے تو پیس لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو نوہ دن کیسا لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو ہانیا جو ان دونوں کو دیکھ کر ایک طرف چھت گئی تھی کسی نے مضبطی سے اس کے موپر اپنا پورا ہاتھ جمع دیا میں ہوں سٹوپٹ چلانا مت حجم کی آواز سن کر ہانیا کے سہمے گئے دل کو سکون ملا تھا تھا ہشم نے اس کے ہونٹوں پر سے اپنے ہاتھ ہڑا لیا تم یہاں کیا کر رہی تھی ہشم نے اپنی مندھیرے میں اسٹارزن کی اولاد کو پھورا میں کچھ نہیں بس ایسے ہی گھوم رہی تھی ہانیا اسے سچائی کیا بتاتی پس انجان بنتے ہوئے لاپروائی سے شانی اچھ گائے شرم نہیں آتی اپنے بھائی بہابی کی پرائیویسی میں جھاکتے ہوئے وہ ہشم تھا ان دونوں کی شئر ان دونوں کی رگ رگ سے واقع ہانیا پہلے تو پس پس آئی پھر ساری شرمند سگی پڑے کر کے ان پر ہی اڑٹ پڑی میں بے شرم ہوں تو تم کیا ہوں تو میں شرم نہیں آتی بہن بھائی کی پرائیویسی کو چھپ کر دیکھتے ہوئے ہشم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے جپڑ جپڑ چل کے زبان کی طرف دیکھا اول کے میں بلکل یہاں چھپا نہیں تھا اپنے لیے کافی بنانے جا رہا تھا دوسری میں تمہاری طرح آشو کو بڑھے ویش کرنے کے لیے اپنے بہن بھینویل کو ڈسٹرپ کرنے کا سوچوں بھی نہیں دیسری بات یہ ہے کہ سیدھے سے اپنے روم میں جاؤ صبح اسے ویش کر لینا ہشم نے لگتار بول کر ہانیا کو شرمندہ اور خفا دونوں ایک ساتھ کیا تھا ٹھیکے ٹھیکے زیادہ ایٹیٹیوٹ دکھانے کی ضرورت نہیں میں تو بس لالہ کے روم میں جا کر یہ گفٹ رکھ کر بھان جانا چاہتی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ لالہ اس وقت اپنی بیوی ساہبہ کو گوتن اٹھا گر سیدھیاں اتر کر آئی ہی جائیں گے وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے ایک سانس میں بول کر خاموش ہوئی ہشم نے اس کے ہاتھ میں پکڑا گفت دیکھا وہ دونوں ہمیشہ اس دور میں لگے رہے تھے کہ کون سب سے پہلے آروشہ کو ویش کرے گا آج بھی اسی کوشش میں تھی ہانیا گوتنوں کی چربی ہٹا کر اس میں موجود اکل شریف کا بھی استعمال کر لیا کرو ابھی تمہاری بیسٹری اسلاحانویر کی ملکیت ہو چکی ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تمہارے لالہ صاحب کی طرف سے یقین ہے کہ اب ہمیں وہ کبھی خود سے پہلے آروشہ کو ویش کرنے نہیں دیں گے وہ مسکراتا ہوا اسے آنکھ مار کر آرام سے جینز کی جیپ میں ہاتھ ڈال کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا لوفر ہانیا بڑھ بڑھ آئی ویسے کہہ تو صحیح رہا ہے دوست تو اب پڑھ آئی ہو گئی گفت کو دیکھ کر موٹ آروشہ کو دیکھا تھا آنکھیں کھول کر ذرا سا اپنے اطراف میں دیکھ تو لیجئے آروشہ نے آئیستہ سے پلکوں کو اٹھایا پھر وہ چاروں طرف موں کھولے دیکھے جا رہی تھی ہر طرف کینڈلز بلون اور پھولی پھول اس لحان نے پورا برائیڈل روم بنا ڈالا تھا اور ٹیبل پر رکھا اس کا فیبرٹ کیک ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے اور تمہارا بڑے بھی تو میٹھا تو بنتا ہے تم اپنے طریقے سے مو میٹھا کر لو میں اپنے طریقے سے کر لوں گا آروشہ کا ہاتھ تھام کر وہ اسے ٹیبل تک لے آیا کیک دیکھتے ہی آروشہ کی بھوک اور چمک گئی لے کاٹے اپنے نازک ہاتھوں سے اس نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر چھوڑی تھمائی تھی آروشہ نے اسی طرح کیک کٹا تھا پھر ایک پیس اسلاحان کے موں میں ڈالا اور اس نے بڑا سا پیس کٹ کر اپنے موں میں ڈالا تھا تو آروشہ اسلاحان میر اب تک سب آپ کی مرضی سے ہوا ہے اب آگے تمہیں میرا کہنا ماننا ہوگا میری مرضی کا کرنا ہوگا وہ آرام سے پیٹ بھر کر کے کھا کر اپنے ہاتھ اور چہرے کو ٹیشیو سے صاف کر رہی تھی کہ اسلاحان ہاتھوں میں ایک پیکٹ لیا اس کے پاس آ گیا اوف اس کی نگاہوں میں جو تھا اس کی منعائی کوئی ایسی آواز نکلی اسلاحان نے بہ مشکل اپنی ہسی دبائی یہ لیں اور اب اسے پہن کر آئیں پیکٹ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا کیا ہی یہ ایک اور گیفٹ پر شوپ پیکٹ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اسے کھولنا چاہا اس لئے کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب وہ اس کے کانوں میں جھکا سرگوشی کرتا آروشہ پر گھبرہت تاری کر رہا تھا جائیں چینج کر کے آئیں میسیز وہ کوئی چارہ نہ پا کر دھیرے دھیرے چلتی ڈریسنگ روم میں آ کر بند ہو گئی پھر پہلے ساری جیلری اتار کر دراز مڈالی پھر گہری سانس لے کر پیکٹ کھولا تھا اللہ اکبر یہ اتنا بے شرم ہیرو میرے سپرد کیا ہے آپ نے اسی لئے وہ سبو اٹھی نہیں پائی اس لحان بھی سو ڈسٹف کیے بنا نہ جانے کب اٹھ کر روم سے چلا گیا تھا ملکہ آلیہ اب ہمیں بھی اپنے دیدار کا شرف پاکشتیں وہ کھوئی کھوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہانیا دھار سے دروازہ کھولتی شرارت سے بولتی اندر آ گئی عروشہ اپنے خیالات سے باہر نکل کر گلے والوں کو کشت پر جھڑک کر کھڑی ہو گئی مواؤ لالہ نے پورے ہیرو والے انداز میں برڈ سلیگریٹ کیا تھا ہانی چاروں طرف کی سجاورت دو سیفی نگاہوں سے دیکھتی اس تک آئی کہو بن نورانی کیا ہار ہے ہانیا نے جھوٹی سنجید کی سے شرارت سے جمکتی آنکھوں سے عروشہ کی تھوڑی کو پکڑ کر پوچھنے لگی مجھے پریشان کیا نا تو سوچ لینا تمہارا بھی دن آئے گا بہت ہی سکاؤں گی عروشہ نے جھوٹی خفی سے اس کے ہاتھ جھڑک کر دھم کی دی واؤ لالہ نے ایک گفت تو زبرز دیا ہے اس کے ہاتھوں کو کھام کر ہانیا نے تو سیفی نگاہوں سے بریس لیٹ دکھا تھا پیارا ہے نا عروشہ کی آنکھوں میں جیسے ہیرے بھر گئے تھے بہت ہی پیارا ہے ہیپی پرٹ تے مائی سویٹی ہانیا ہستی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تم کو یاد تھا اور میں سمجھی تم لوگ بھول گئے ہاشم نے تو ہمیشہ چہرے پر شرم کی سرکھی اور بڑھ گئی ہائے آشو اتنی پیاری تو تو کبھی نہ لگی ہانیا نے اس کے شرمیلے انداز پر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پٹ پٹ کئی بوسیں دے ڈالے بٹ بٹ کمیز آروشہ نے اسے خفقی سے دھکا دیا وہ ہستی کی زیادی پھر سے اس سے آ لپٹی اندر آ سکتا ہوں دونوں ایک دوسرے سے فرد محبت سے لپٹی خوشی میں چھوم رہی تھی کہ ہاشم کی آواز پر ہانیا چھٹ سے اس سلو ہو گئی آوہ ہاشو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آروشہ اپنے بھائی کو دیکھتے ہی محبت بھری مسکراہت سے بول کر دیزی سے اس کی طرف بڑھ ہی تھی ہاشم نے مسکراہتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھام لئے ہیپی برٹ دے میری گڑھیا کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش رکے آروشہ کی پیشانی جنتے ہوئے ہاشم کی آنکے خوشی کے احساس سے نمسی ہوئی تھی ہانی مسکراہتی نظروں سے دونوں خائی بہن کو ایک دوسر سے پیار جتا دے دیکھ رہی تھی آروشہ کی سالگرہ کی خوشی میں ماجی نے بھرپور انتظام کیا تھا صدقے دیئے دیگے پکوائیں اور گاؤں میں ہر گھر میں کھانا بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہانیا ہاشم یدہ صدا کی ساتھ مل کر اس کی بردے کے لئے پارٹی کا انتظام کر رہے تھے بجائے ہال روم یا لون میں ارینج کرنے کی ان لوگوں نے ٹیریس پر سب ارینج کیا تھا وکول ہاشم کے ٹیریس پر سے گاؤں کا ویو بڑا ہی شاندار دکھائی دیتا ہے عروشہ نہ ہو گئی ملکہ آلیہ ہو گئی ہے جس کے لئے اتنا انتظام کیا جا رہا ہے کہاں اس سے اتنی دشمنی تھی کہاں اب وہوں کے لئے سارے چونسنے کیے جا رہے ہیں شازیہ نے خاندانی کنگن تک دے ڈالے اسے سو فیور بیٹی چاچی نے بنا کر بہت ہی غصے سے گھر میں مچھی افراد افریقہ مشاہدہ کر رہی تھی صبح سے جٹھانی کی خوشی سے وہ جلی جا رہی تھی یہ جلن تو تب اور بڑھ گئی جب عروشہ کے ہاتھ میں ان کے دیئے گئے کنگن دیکھے جس پر ان کی نظر بہت پہلے سی تھی گھر کے فرض سے لے کر ملازمین تک سب کام میں لگے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہال روم میں بیٹھی بس جلن سے سب دیکھ رہی تھے اس لحان میر کی بیوی بن گئی ہے تو ایسا لار کو دیکھو کبھی ایسا پیار تو مجھے نہیں دیا وہ کنگن پر بھی میرا حب تھا دوسرے سوکے پر بیٹھی آنیا کا بس نہیں چل رہا تھا ساری تیاریوں میں عروشہ سمیت آگ لگا دے نفرت اور حسد کی آنکھ میں وہ جلی جا رہی تھی اوقات کم تو نہیں تھی اس لڑکی کی مگر اس لحان کی بیوی بننا تو یہ ڈیزارف نہیں کرتی تھی لیکن دیکھو قسمت کا پھیر کیسے حالات میں شادی ہوئی شادی ہوئی تھی سوچا تھا ساری عمر شاہ نواز خان کی بیٹی اس گھر کے حلامی کرے گی شوہر کی محبت کو ترسر کر اور کی اس کی نفرت سہے گی مگر کیا معلوم تھا وہ ایسی قسمت کی دھنی نکلے گی سارا گھر اسے بہو کا مقام دے گیا اور تو اور اس لحان ایسا اس کے حسن کے سہر میں گرفتار ہو جائے گا چاہ جی آئیسہ آواز میں بولتی اپنے جلے دل کے بھکولے کھوڑ رہی تھی آپ تو یہاں تھی ایسا ممکن کیسے ہونے دیا آنیا نے اس پر اپنی ماں کو غصے سے دیکھا اسے اپنی ماں پر بہت غصہ تھا جو ان کے جاتے ہی ایک اس لحان کو سنبھال نہیں پھائیں جو کارنامہ تم کر کے گئی تھی میرا جتنا بس چلا بس وحی کیا بس ہر بار اس لحان کو یاد دلاتی رہی تھی تاکہ وہ اپنی نفرت سے شانواز خان کی بیٹی کو سندگی پر نفرت سے جلاتا رہے اسے ہر حق سے محروم رکھے مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی دن مات کھائے بیٹھا ہے اس رات کے بعد تو وہ ایسا بدلہ گئے مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے وہ آنیا کی بات پر بھڑکی تھی مگر احتیاط کے طور پر آواز دھیمیں ہی رکھتے ہوئے آگے بھی بول رہی تھی کبھی کبھی تو سب ٹھیک ہی لگتا تھا جب ہر بار اس آروشہ کا چہرہ دیکھتی تو دل میں تھندک پڑ جاتی تھی اس لہان نے اسے اتنا خوف ردہ کر کے رکھا تھا دونوں کی بیچ کبھی ذرا برابر بھی محبت کا احساس نہیں ہوا تھا مجھے مگر پھر جانے کیا ہوا کہ سب بدلنے لگا پھر میرا شک یقین میں بدلنے لگا مجھے اس لہان کے رویے میں تبدیلی دکھائی دینے لگی اور میں نے اس لہان کو سب یاد دلانے کیلئے بڑی مشکل سے دو آدمیوں کو راضی کیا اس کے پیوٹ پیچھے تمہارے بارے میں بات کریں مگر سب پکتی ہی رہا چاجی دھیرے دھیرے بولتی اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ بھی احساس شکست سے مل رہی تھی آنیا کا بھی حال ان سے کچھ علب نہیں تھا اور اب دیکھو وہ کیسے سب کے دلوں پر راج کر رہی ہے اس لان سمیت وہ تو سب بھول کر اس کا دیوانہ بن گیا ہے ان کے بیچ سارے فاصلیں ختم ہوئے دیکھنا تم اب وہ اس گھر کو وارث بھی دے گئے اور ساری جائدات سب اپنے بچوں کے نام بھی کروا لے گی چاجی نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنی بیوکوف بیٹی کو دیکھا جس کی وجہ سے آج انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا آپ کو کیسے پتا ان کے بیچ فاصلیں ختم ہو گئے ہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آنیا ساری باتوں کو نظر انداز کر کے بس کسی بات پر اٹک گئی تھی دنیا دیکھی ہیں میں نے سب سمجھتی ہوں آج آروشہ کے رنگ ہی ملارے ہیں تم بھی تو خوب سمجھتی ہوں ان رنگوں کو خود کو بہلاوے دینا بند کرو اور کوئی طریقہ سوچو اسلام کو پسانے گا کیونکہ اسلام جیسے مرد غیر عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے انہوں نے اس سے زائیہ انداز میں کہتے ہوئے آنیا کو سر سے پیر تک دیکھا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سوفے سے اٹھ کر ہال روم سے ہی نکل گئی ٹھیک ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتی مگر وہ تو کر سکتا ہے بس حضر خبر ہو جانی چاہیے کہ اس کی جان آروشہ اسلام میر اب اس کی نہ رہی آنیا جاتی ہوئی اپنی امی کو دیکھ کر آنکھوں میں ناغنسی چمک ناغنسی خطرناک چمک گئی اپنے موبائل پر اس انسان کا نمبر ڈھونے لگی اب بہی اسے اسلام میر سے آروشہ کو چھین سکتا ہے تاکہ وہ اس کا دوبارہ ہو جائے سر یہ پارزل اور بکیں آیا ہے اسلام جیسے ہی داخلی دروازے سے اندر جانے ہی والا تھا کہ ایک کار جلدی سے ایک بڑا پارزل اس کے سامنے لیے ہوئے آ کر کھڑا ہو گیا کیا ہے یہ کس نے بھیجا ہے تم نے چیک کیا ہے نا کہیں کوئی وہ ایک نظر گارڈ اور دوسری نظر پارزل اور پھروں کو دیکھنے لگا یا سر پورا چیک کیا ہے خطرے والی کوئی چیز نہیں بٹنام نہیں لکھا ہے سر شاید اندر ہو گارڈ نے سنجیدی سے کہہ کر اسے اپنام لاکر پاکی سوال کا جواب دیا اوکے میں دیکھ لیتا ہوں اس لحن مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے پارزل اور بکیں لے کر اندر چلا آیا تھا شکر ہے آپ کی شاہی سواری تشریف لائی ہمیں تو لگ رہا تھا بہنوئی صاحب کے انتصار میں بڑھتے کا انتظام کرنا ہوگا وہ اندر آ کر سیدھے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا اور ابھی وہ پہلی ہی سیڑھی پر تھا کہ اوپر سے نیچے آنا آتا ہشم نون سٹاپ ہوتا سیڑھیا فلانگ تھا اس تک پہنچ گیا اس کے پیچھے ملازم بھی تھا تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولتے ہو جیسے ہی وہ پاس آیا اس لحل نے ہشم کے سر پر ہاتھ میں لیا ہوا بھوکے اس کے سر پر دیوارا اور ملازم کے ہاتھ میں پارسل دیکھا اور حکم دیا اسے میرے روم میں رکھ آؤ ملازم سر ہلاتا تھے جسے وہ پارسل لے کر پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگا لالا آپ کے لئے عرضیں ملازم کے جاتے ہی ہشم بولا زیادہ آپ کی بیگم اور میری بیگم صاحبہ بولتی ہیں میں تو بس ذرا سا کبھی کب اس زبان کو ہوا پانی دکھا لیتا ہوں اس کے ہاتھ سے بھوکے لے کر وہ ملازم بند کر اسے دیکھ رہا تھا اس لان نے بے ساختہ امٹ تیم صلاحات کو ہونٹو میں تباہ کر اسے گھورتے ہو اس سنجید کی سے کہا ہوا پانی کنزہ میرے سامنے کم کیا کرو ورنہ میں اسے ہوا پانی دینے کی لئے باہر لون میں لٹکا دوں گا اس کے ہاتھ دوبارہ سے بھوکے لیتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا اتنا بڑا ظلمت بھولے آپ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے ہشم نے خب کی رکھائی ہاں تو اور کیا بگ بگ مجھے پسند نہیں بڑی بے نیازی سے اسے جلایا گیا آپ کی بیگم صاحبہ تو راکھ سناتی ہے نا جل کر تر سے جواب دیا ان کا موں بند کرنا مجھے آتا ہے اس لئے نو پرابلم اسلان نے مائنی خیص انداز میں بول کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا کافی شریف سے ہیں آپ وہ اپنے شریف سے بہنوری کو دیکھتے پر مسکرایا کوئی شک گردن اکڑا کر اسے آنکھ بیماری نہیں کوئی شک نہیں بس شرافت کا مظائرہ رون تک رکھی ہے ہر جگہ گوت میں لے کر گھونتے رہتے ہیں وہ مسکراہت دباتا اب اس لحان کو چھیڑ رہا تھا میری بیوی ہے وہ تمہاری بھی ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر تمہیں بھی شوق ہو رہا ہے وہ اس لحانی کیا جو شرمندہ ہو جائے اس شان سے گردن اکڑا کر مفتا مشورہ بھی دیا بس کریں میں آپ سے جیت نہیں سکتا جائیں جلدی سے چینج کر لیں ہم نے زبردست پروگرام بنایا ہے اس نے حار مان کر اس کے ہاتھ سے بکے لینا چاہا یہ تمہارے لیے نہیں اور کیسا بوام بکے ہشم کے ہاتھ کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے پوچھا بھی سرپرائز ہے وہ مسکراہت رازداری سے بولا اچھا ٹیریس پر سب ایرنجمنٹ ہو گئی بردے پارٹی کی کوئی چیز چاہیے تو گارڈز سے منگوالو ویسے سرپرائز کہے اوہ اسلان میر صاحب آپ کو کتنے اچھے سے دوسروں کا دل جلانا آتا ہے میرا سر جائیں تیار ہو جائیں ہشم جل کر خاک ہی ہو گیا وہ کیسے بھول گیا کہ یہ اسلان میر کی حویلی ہے یہاں کے ملازم اس کے وفادار پلپل کی خبر دینے والے اسلان اس پر ہستے ہوئے اس کے سر پر چپ لگا کر اوپر پتہ بڑھ گیا عروشہ کے وجود سے آری روم دیکھ کر اسلان نے گھیری سانس کی وہ اس کی موجود کی کا سوچ کر روم میں آیا تھا مگر میڈم جانے ہی کہاں چھوکے ہوئی تھی روم میں اب بھی رات میں ہوئے اس واقعے کے اثرات موجود تھے بکے بیٹ پر پھینک کر گریبان کے بڈن کھولتے ہوئے اسلان کے ہونٹوں کو بڑی دلنشین سنجھ کو ہٹنے گھیرا تھا کیسا دلکش سا سور بخش احساس تھا اس کے بارے میں سب سوچتا ہے اسلان کا دل شدت سے عروشہ کی چاہ کر رہا تھا صبح جب وہ گیا تھا وہ اتنی گہری نیند سور ہے اب اس وقت موجود نہیں تھی ضرور اس کے ساتھ ٹیرس پر ہی ہوگی بس میڈا کچھ دیر اور صحیح پھر بتاتا ہوں تمہیں کہ اسلان کی بے قراری کو بہانہ کیسا ہوتا ہے آج تین کے کف کھولتے ہوئے اس نے ہولے سے بڑھ بڑھا کر شید اتار کر صبح پر اچھا لی تب اس کی نگاہ اس پارسل پر پڑی تھی جو گارڈ نے اسے دیا تھا اور ملازم اس کے بیٹ روم میں رکھ کر گیا تھا اس نے بھیجا ہے وہ سوچتے ہوئے صبح کے پاس آ گیا گھٹنے سے پینٹ اوپر کر کے وہ آرام سے صبح پر بیٹ گیا گپٹ اٹھا کر ٹیپٹ پر رکھا اور ابھی وہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلنے کی سٹائل پر وہ سمجھا انوشہ ہوگی مگر اس کی جگہ آنیا کو دیکھ کر اس لحان پورے حصے سے پارسل ٹیپٹ پر کھسکا کر صبح سے کھڑا ہو گیا آنیا بڑی جو رات سے چلتی ہوئی اس کے روم میں آ گئی تھی ہاتھوں میں اس کے کافی کا مگت تھا تم یہاں کسی ہے سرت نصو سے اپنے سامنے کھڑی اس نے اشتہال پر کھابو پاتے ہوئے اس عورت کو دیکھا تھا جس نے ہر حد پار کی اور اب بھی بے شرموں کی درہا اسے سامنے اسی اعتماد سے آ کھڑی ہوئی تھی میں کافی لائی تھی آنیا کی نگاہیں اسے شرط سے بینیاز مسخص اور چوڑے سینے پر ٹھر ٹھر جا رہی تھی وہ اپنے اندر بہت سی بیچینی ایک ساتھ برتی محسوس کر رہی تھی بڑے حق سے وہ اسٹیبل تک آئی اور اسے بھی باگی سے دیکھنے لگی تو ٹھینکس مجھے تمہاری کافی یہ ضرورت نہیں ہے وہ اپنے وجود پر آنیا کی غلیظ نظر اچھے سے محسوس کر رہا تھا جس سے اسے گھن بھی آ رہی تھی اس نے اپنی شرط دھوننے کے لیے روم میں نگاہ دھڑائی شرط نہ جانے کہاں اڑ گئی تھی مسلان تم مجھ سے ناراض ہو آنیا ایک دم سے کہتے ہو اس کے قریب آنیا ہی لگی تھی کہ وہ ہاتھ اڑھا کر بہت ہی سٹ مہری سے بولا تھا میرے قریب بھی مت آنا جو کہنا ہے دور رہ کر کوہو وہ اتنے بر فلے لہجے میں بولا کہ آنیا جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی اسلان مجھے معاف کر دو میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی اور اس کی بہت بڑی سزا بھی جھیلی ہے مگر مجھے معاف کر دو پلیز میں بہت شرمندہ ہوں تم سے اسلان جب معاف کر دو آنیا اپنے آنکھوں میں ڈھہیرو آنسو بھرے اس سے لجاجت بھرے انداز میں معافی مانگ رہی تھی معاف کر دیا اور کچھ وہ اسی صحت میری سے اسے دیکھ رہا تھا اسلان معاف کر دیا ہے تو اس طرح تو مت کرو میرے ساتھ آنیا آنکھوں میں آنسو بھرے معصوم بننے کی کوشش میں اسے اور بھی بدصورت لگی شکر کرو تم کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ پتر نہیں کیا اور اس سے پھیلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر اپنے روم سے کیا گھر سے بھی نکال دوں میری نزوں سے دور ہو جاؤں وہ خود پر سب کرتا اسے انڈی کی اشارے سے باہر جانے کو بول رہا تھا آنیا کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا مگر جنونیت تھی کہ اسے اپنا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی اور ہم دونوں آنیا نے بلا وجہ کی صفائی دے کر جسے اور بھی شک کی دلائش پہلا کرنی چاہیے بڑھ کر ساکھ آروشہ کو بہت کچھ تانا چاہا اس لحنی خاموشی سے کھڑا بس آروشہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جسا پارسا ہو گیا تھا میں نے آپ سے پوچھا نہیں آپ کس لئے آئی ہیں یقیناً کسی کام سے ہی آئی ہوں گی وہ دھیرے دھیرے چلتی آنیا تک آئی تھی جھک کر دبٹا اٹھایا اور آنیا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوج کر دبٹہوں سے تھمایا دبٹے کی عزت تم جیسے عورتیں کبھی نہیں کر سکتی مگر مجھے اپنی شوہر کی عزت بہت پیاری ہے آئندہ تو اس لوم میں آنا بھی مت اور آئی بھی تو ایسی حرکت کی سوچنا بھی مت ورنہ تمہاری ایک گندی نگاہیں ہیں نوش دوں گی وہ آنیا کو شولہ غلطی نگاہوں سے دیکھتی اسلحان کی طرف مڑی اسلحان ہم لوگ آپ کا اوپر ٹیریس پر ویٹ کر رہے ہیں چینج کر کے آ جائیے بے تاثر سے انداز میں وہ آنیا کو دیکھتی اسی انداز سے اسلحان سے کہتی کہ اسی سے جانے کے لیے مڑی آروشہ رکھ جاؤ اور ادھر آؤ ابھی وہ جاتی اس کے قربوں میں بیڑی ڈال دی وہ رکھ گئی مگر پلٹی نہیں آئی سے کم ہیر آروشہ اسی سختی سے اسلحان نے دوبارہ کہا تو آروشہ کو پلٹنا ہی پڑا بڑی مشل سے قدم اٹھاتی ہو چلتی ہو اس کے پاس آئی تھی آنیا خاموشی سے بس کھڑی تماشاں دیکھ رہی تھی اسلحان نے پاس آتی آروشہ چھوٹی سی جسارت تھی لیکن ابھی اتنا ہی آؤ ساتھ چلتے ہیں آپ کے بردے سیلیبریشن پر رات تو اپنی ہی ہے آروشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے روم سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کے ہمراہ چلتی آروشہ کی نگاہ ٹیپی پر رکھے اس پارسل پر پڑی جس پر بڑا خوبصورت سا گفت رہ پر لپٹا ہوا تھا اسلحان اس کے لئے گفت لائے ہیں وہ سوچ کر مسکرائی تھی کھول کر دیکھنے کی پائش کے باوجود بھی وہ بات بھی دیکھنے کا سوچ کر اس کے روم سے باہر نکلی تھی موبائل پر آئیسہ آئیسہ بچتی رنگ پر اس کا دھیان اب گیا تھا سب کے درمیان وہ خوشی خوشی ان سب کے لمحوں کو انجوائی کر رہا تھا ٹیریس پر اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا تب ہی اس نے موبائل پر بچتی رنگ نہیں سنائی دی تھی ابھی ان لوگوں کا شور کچھ کم ہوا تو اسلحان کو ٹیبل پر رکھیں اب موبائل ایک طرف دھیان گیا تھا اس کے لئے پر فیضان کالنگ دیکھ رہی تھی فیضان کالنگ ہو رہی تھی اسلحان نے پہلے ہر طرف دیکھا گھر کی ملازمہ وغیرہ کہ ساتھ ساتھ سارے گھر والے بھی اس وقت ٹیریس پر موجود تھے کوئی ضروری کی بات تھی جو فیضان نے اس وقت اسے کال کی اب موبائل اٹھا کر وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر ایک طرف چلا آیا جہاں کوئی اور نہیں تھا بولو فیضان اس نے موبائل اپنے کان سے ہی لگایا اور ادھر سے جو کہاں گیا وہ پورا سنے بغیر وہ تیر کی طرح تیزی کے دروازے سے نکلا تھا اسے ایک دم سے بھوکلا کر نکلتے ہوئے فیلحال کسی نے نہیں دیکھا تھا وہاں سے نکل کر وہ فل سپیٹ میں سیڑھیاں اترتا اسی سپیٹ سے پھر روم تک آیا تھا اس لحان نے دھار سے پورا دروازہ کھولا اور سیدھے ٹیبل کی طرف دیکھا مگر اس کے حواس اور پھر اڑے تھے وہاں پارسل موجود نہ دیکھ کر کہاں گیا پارسل وہ پورے روم میں پاگلو کی طرح اس پارسل کو دھون رہا تھا کون لے گیا وہ بہت پریشان سا اپنی پیشانی مسئل رہا تھا تب ہی اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا منظر لہ رہایا وہ میرے خدا وہ اپنی ہتیلی پر مکہ مار کر اور بھی بدفاس تھا اس طرف بھاگا تھا جدر سے وہ کال سنتے ہی بھاگ آیا تھا اس بار تیزی سے بھاگ کر آتے اسلحال پر سب کی نگاہ پڑی تھی اس کا پریشان سا بھوکلایا ہوا انداز سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ گیا اسلحال اس طرف بھاگا آیا جدرہ ٹیبی پر ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ تیزی سے سارے سمان بکھائے ہوئے اس پارسل کو ڈھونڈ رہا تھا سب حیران پریشان سے اسلحال کی دیوانگی دیکھ رہے تھے کیا ہوا اسلحال ماں جی ہی کو ہوش آیا تو وہ قریب آ کر اس سے پوچھنے لگی کوئی ادھر نزدیک نہیں آئے گا دور رہے آپ لوگ وہ بری طرح سے چیک کر سب سے بہتا تھا سب ایک دوسرے سے پیچھے کھس کے تھے عروشہ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایک دم سے اسلحال کو کیا ہو گیا ہے وہ کیوں ساری ٹیبل کی چیزیں پھینک رہا ہے عشب نے ساتھ سی اسلحال کو دیکھتی عروشہ کو اپنے ساتھ لگا کر سی جیسے تسلی دی وہ پارسل کہاں ہے جو ملازمہ لائی تھی وہ پارسل کہاں ہے ایک ایک گفٹ پھولوں کی بکے یہاں تک یہاں تکے کیک پیو زمین بوس کا جو پا تھا جب وہ نہ ملا وہ سب کی طرف دیکھ کر چی ہاں ایسا پارسل اسلحال کیا ہوا ہے کچھ بکے کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی اممہ جان میرے پاس وقت نہیں کچھ پتا سکو وہ پارسل کہاں ہیں اممہ جان کو اسی طرح بدحواسی میں جواب دے کر وہ پھر سے سارے ٹیبل کے طرف میں دیکھ رہا تھا عروشہ حشم سے اپنا آپ چھوہ کر تیجی سے سوفے کے پیچھے جا کر اس نے پارسل سے نکلا ہوا بڑا سا خوبصورت باکس اڈھا لیا جسے ابھی تک اسے کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا جیسے ہی کھولنا چاہا تھا کہ اسلحال کو اس اندازم دیکھتر وہ جلدی سے سوفے کے پاس چھپا کر دیا وہ باکس بینا کھولے اپنے ہاتھوں میں لے کر اسلحال کے پاس چلی آئی آپ پارسل آپ پارسل سے نکلے اس باکس کو ڈھونڈ رہے ہیں اسلحال نے جھٹکے سے گردن موڑ کر عروشہ پھر ہاتھوں میں تھامے اس کھولڈن باکس کو شاک ہو کر دیکھ رہی تھے دیکھ رہا تھا اس پارسل سے یہ باکس دکلا ہے آپ کو اس کی تلاش ہے وہ بجی بجی سی اسے دکھ سے دیکھتی باکس پڑھا چکی تھی اسلحال کے چبرے بھینچ گئے ٹائم پورا ہو گیا تھا جھٹکے سے ہی وہ عروشہ کے ہاتھ سے باکس لے کر اسے دور اچھال گیا باکس دور اچھالتے اچھالتے بھی وہ باکس اپنے ٹائم پر پھٹ چکا تھا اسلحال نے برک کی تیزی سے عروشہ کو کھینچ کر اپنی پناہ میں چھپا لیا پھر عروشہ کو اپنی پناہوں میں لیے لیے ایک طرف ہٹا تھا زوردار دھاماکہ اور آنکھ کا ایک شولہ پورے ٹائریس پر بھڑکا تھا سب نے اپنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے سب کے ہواس اڑ گئے اور وہ اسلحال کے سینے میں چھپی پوری جان سے کام گئی اسلحال نے دھاماکے کے بعد عروشہ کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہی پلٹ کر دیکھا شولے اب بھی اڑ رہے تھے پھولوں کے ساتھ وہاں کی سجاوٹوں کے بیچی تھوڑے بکھر گئے تھے اس کی آنکھوں میں خون ساکھ اتر آیا اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اسلحال نے عروشہ کو اور بھی خود میں بھینچ لیا وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائیں اس سے لپٹی خون خوف سے لرز رہی تھی اسلحال نے اس بار اپنے سب اپنوں کے چہروں کی طرف لے گا ان کے چہرے پر وہی شوق اور خوف موجود تھا جو اس وقت کسی کے بیس ساتھ ہو سکتا تھا خوف سے لرز تھی چاہ جی سے لپٹی ندا صدا پریشان امہ جان سے لپٹی ہانیا گدبنی ماجی اور بلکل ساکھرا حشم دھاما کا سن کر سارے گارڈ سٹیریس پر آ چکے تھے اور اب اس میں سے کچھ آگ میں تلاش کر رہے تھے اور کچھ اسلحال میر کے حکم کے متظر تھے پتا کرو میرے گھر میں میرا کارڈ بن کر کون گھسا تھا مجھے وہ آدمی اپنے سامنے چاہیے آروشہ کے سر اور پشت کو سہلاتے ہوئے وہ گارڈس کو اپنے لہورنگ آنکھوں سے گھردہ آنکھ بڑھ ساتے لے جائے میں حکم دے چکا تھا اس کے کچھ بفادار گارڈس سر چکا کر حکم کی پیروی کرنے کے لیے فوری طور پر موڑ کے چلے گئے باقی اس دھما کے کیسے رات صاف کرنے میں جٹے ہوئے تھے سب لوگ اپنے اپنے روم میں جائیں میں صبح بات کروں گا سب سے وہ سب کو سختی سے حکم دے کر شوق سی آروشہ کو اسی طرح اپنے سینے میں سمیٹے نیچے جانے کے لیے بڑھ گیا سب بس ایک جسے کی شکل دیکھ کر اپنی اپنی آنکھوں میں خوف لیے دھیرے دھیرے تیریس سے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے وہ چہرے پر سنجد کیلئے اپنے پاس سوئی آروشہ کے بالوں میں انگلیاں پھے رہا تھا شام میں ہوئے حادثے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی شرٹ کو دبوجہ اس سے لپٹ کر سو رہی تھی آج جو کچھ ہوا اس سے ہوں اس طرح سہمی تھی کہ اس کی نین بھی اڑھ چکی تھی اس لحان نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجا کر سلایا تھا جب تک وہ سو نہیں گئی تھی وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے ہونے کا بھرپورت حفظ دیتے ہوئے تھپکتا رہا تھا اس کے سونے کے باوجود بھی اپنے بازوں میں بھرے اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں چلا رہا تھا اس لحان آروشہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ سنجیدہ تھا وہ پیکٹ کیسے آروشہ کے ہاتھ میں پہنچا اور اگر اسے وقت پر معلوم نہیں پڑتا تو اس سے آکے وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا وہ بس اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس لحان میر کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی دی اور جو کوئی بھی تھا اس نے اب اسے اپنا دشمن چلی لیا تھا اور دشمنوں کو کھلا چھوڑ کر خود سے کھیلنے کی وہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا تھا جب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا اب آروشہ گہری نین میں جا چکی ہے اور وہ اب اٹھے گی نہیں وہ آہستہ سے اسے بازوں سے نرمی اور احتیاط سے اس کا سر دکھیے پر رکھ کر وہ سیدھا ہو گیا جھک کر اس کے سر کو چھوڑ کر وہ کمفرٹر اس پر درست کرتا بیٹ سے نیچے اتر گیا اپنا موائل سائٹ بھی سے اٹھا کر وہ دھیری دھیری چلتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹ گیا اور ابھی وہ فیضان کی کال ملانے ہی والا تھا کہ موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال ہوتی دیکھ کر اس کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے فیلو موبائل کان سے موبائل کان سے لگا کر وہ سرد مہری سے بولا گفت پسند آیا اسلان میر صاحب ادھر سے چھوٹے ہی اس کو آدھی آواز میں پوچھا گیا اسلان کی آنکھیں سکڑ گئی رگے اور بھی کنپٹی پر ابر آئیں موبائل پر ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی چپ کیوں ہیں اسلان صاحب ہماری طرف سے دیا گیا چھوڑا سا تحفہ پسند آیا کیا آپ کو بڑی مشیل سے آپ کی پسند کا تحفہ بھیجا تھا خادی نے ادھر سے بڑی خواست سے ہستے ہوئے اسے بھڑکانے کی کوشش کی گئی مگر وہ اتنی آسانی سے اپنے آسان نہیں کھوڑا تھا اب بھی سوفے سے ٹیک لگا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ سرد مہری مگر پورے سکون سے بولا تمہارا دیا گیا گفت بہت پسند آیا مگر گفت اور پسند آتا اگر تم اسے اپنے کتے کے ہاتھ سے بھیجنے کے بجائے خدا کر دیتے تاکہ مجھے پتا تو چل جاتا کوئی بڑی بیچینی سے مجھ سے دوستی کرنے کے لئے تڑپ رہا ہے ایک ہی نکتے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اتنے سکون سے بول رہا تھا کہ دوسری تک موجود شخص کو مرچے ضرور لگی ہوں گی ماننا پڑے گا اسلان میر تم کو دم تو ہے تیرے میں اسی لئے تو شان نواز اب تک تیرا کچھ نہیں بگاڑ پایا مجھے بھی ایسے ہی ایک دوست کی تلاش تھی دوستی بھانے میں مزا تو آنا چاہیے ادھر سے توصیفی انداز میں ایک ایک لفظ جب آ کر بولا گیا تھا اور ادھر اسلان کو تنسیم سکونے پر مجبور کر گیا تو پھر تیار رہنا میں جلد ہی تجھ سے مل کر تیری یہ حسد پوری کر دوں گا مگر یاد رکنا اگر اس بار ایسا کوئی گفت میری فیملی کے پاس پہنچا تو تیری فیملی کے پاس بھی تیرے ٹکڑے گفت کی صورت میں پہنچیں گے اسلان نے اس بار پاؤں سے پاؤں ہٹا کر سیدھے بیٹھتے ہوئے بڑھفلی آواز میں دوسری طرف موجود شخص کو دھنگی دی میرا ارادہ تمہاری فیملی کو کوئی نقصان پہنچائے نہیں تھا اگر ہوتا تو میں یہ وہ معمولی سا بم تھوڑے ہی تمہارے پاس بھیجتا میں جانتا تھا تجھے خبر ہو ہی جائے گی اور تو ڈھون لے گا اور اگر وہ ہٹ بھی جاتا تو اس سے کچھ زیادہ نہیں بس چھوٹی موٹی سی خراش پڑ جاتی کسی کو اسلان نے اپنے جبریں بینج کر بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا موبائل اتنی سختی سے جگڑا ہوا تھا کہ ہاتھوں کی رگیں اوپر آئیں تھی تم جو کوئی بھی ہو بس مجھے مل جاؤں اور میں تب بتاتا ہوں کہ اس لحان میر چیز کیا ہے وہ بمشکل خود پر قابو پاتا ہلکے سے غور آیا تھا یا صاف کورس ملنا ہے مجھے تم سے مگر وہ جو ایک امانت تیرے پاس سے اس کے ساتھ ملنا ہے کیا ہے نا میری چیز تو کوئی خلطی میری چیز تو خلط جگہ لے میری میری چیز تو خلط جگہ لے گیا اور جب وہیں واپس چاہیے تیری جان سمیت موبائل کے دوسری اسی طرف سے موجود شخص نے اس بار اس لحان کو چکایا تھا وہ اس کے چہرے پر شکن پڑی تھی وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے سوچ میں پڑ گئے نا وہ زور سے اسی خباست سے ہسا اس لحان نے دانت پر دانت رکھ لیے چلو بتا دیتا ہوں آخر ایسا دم والا دوست ملا ہے اس کا جاننا تو بنتا ہے نا تو سن لے عروشہ شاہ نواز خان کی بات کر رہا ہوں وہ میری تھی اور تو غلطی سے اسے میری شادی والے دن اپنے ساتھ لے گیا اب مجھے وحی میری جان واپس چھائیے سرگوشی میں بولی گئی بات سے اس لحان کی مٹھیاں بھینچ گئیں چہرے پر زلزلے کے اثرات پیدا ہو گئے مگر یہ وقت بڑھتنے کا نہیں تھا اس لئے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کمزوری کا اسے پتا چلے کیوں چونگ گئے نا عروشہ شاہ نواز خان کا نام سن کر ادھر سے اس نے کہہ کہا لگایا اس لحان کے غیرہ جوش کھانے لگی پھون میں عبال پیدا ہونے لگ ہوا وہ کیسے برداش کر سکتا تھا کہ اس کی جان سے عزیز بیوی کا وہ شخص نام بھی لے عروشہ اسلان میر ہے وہ تجھے کیا معلوم نہیں عروشہ اسلان میر ہے وہ اور جو چیز میر کی ہو جائے اسے میری مرضی کے بغیر کوئی چھو تو کیا دیکھ بھی نہیں سکتا لاہورنگ آنکھوں سے بیٹھ کے طرف دیکھتے ہوئے وہ راتی آواز میں بولا جبرے تن رہے تھے اور آنکھوں میں شیر کسی چمک تھی کہ کیسے موقع ملے اور اپنے شفار کو وہ چیر پھار دے اس لحان میر بہت ج اس نام کے ٹیک کو اس کے زندگی سے نکال کر پھینٹ دوں گا ہمیشہ کیلئے یاد اپنا اسلان میر وہ صرف میری ہیں صرف میری تجھ سے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا تجھ سے پہلے میں نے اس کی چاہت کی تھی تو تو کیسے اپنے آرام سے اسے اپنے پاس لے گیا وہ جو کچھ چیفتے ہوئے بول رہا تھا اور ادھر وہ جو کوئی بھی تھا اتنا تو تیہ تھا کہ اس کی بیوی پر نگاہ ڈال کر اس نے اپنی موت چن لی تھی تو جو کوئی بھی ہے اور اسے سن میرے نام کا ٹیک اب ہم ایشہ کیلئے آرشہ اسنہان میر لگ چکا تو کیا تیرا باپ بھی نہیں اڑا سکتا اور اب تو اڑتی گنتی شروع کر دے کیونکہ میری بیوی پر غلط نگاہ ڈال کر تو اپنی زندگی کم کر چکا ہے جسٹ ویٹ آئی ویل میٹیو اسنہان سرد آواز میں کہتا مبائل کان سے ہٹاگر بند کرتا سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا خونہ پوری طرح سے کھول رہا تھا کھون تھا یہ شخص جس کی اتنی حمد کہ وہ اس کی آرشہ کو اپنا بول رہا تھا کون تھا جسی شادی آرشہ سے ہو رہی تھی پہلے تو اس نے اہمیت نہیں دی تھی مگر اب اس شخص کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا کچھ ہی دیر میں وہ سیگریٹ بیٹ کی طرح سے نکال کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا اب اسے نین کہاں آنی تھی وہ سکون سے اب سب سوچنا چاہتا تھا اور آگے کیا کرنا تھا اسے سارا پلان پھر سے ترتیب دینا تھا کار پوری رفتار سے اس محل نوہ گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تھی اس نے فوراں انڈی کے اشارے سے اریہ لب نواز میں موجود لڑکی کو باہر جانے کا حکم دیا تم اور اس وقت لڑکی کے جاتے ہی اس شخص نے سوفے پر سیدھے بیٹھتے ہوئے موجود مشروب کی بوتل اٹھا کر گلاس میں ڈالتے ہوئے سکون سے پچھا میں اس وقت یہاں کیوں ہوں تمہیں اچھے سے معلوم ہے شاہ نواز کانڈروم کی لیچو لیچ گھرے ہوئے سوفے پر بیٹھے شخص کو گھو رہے تھے ملیو میں مجھے نہیں معلوم کہ تم کیوں آہاں ہوں سرکن کے سیال سے بھرا گلاس کونٹو رکھ لے ہو جاتے ہوئے اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی میری بیٹی کو کچھ بھی ہو جاتا نا تمہیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا وہ دات پیستے اس کی انجان بننے کی ایک دن پر کھول رہے شام اور پورو کی تمہاری بیٹی کیا ہے میرے لیے اس سے تو ایک حراج دین میں نہیں پہنچا سکتا کونٹو مشروب یا حالق میں اتھارتے ہوئے اس کی آنکھیں اب بس آروشہ کے خیال سے ہی رہتی تھی جانتے ہو وہ پارسل میری بیٹی کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے ہاتھ میں کھڑ بھی سکت ہو جاتا تھا اسے نقصان ہو جاتا اگر ارسلہ حنمیر کو پتہ نہیں سویتا میرے پہلے بھی کہا تھا ایسا کوئی گیم نہیں کھیلو گے تم اور وہ عورت وہاں کیا کر رہی تھی اسے معلوم تھا سب پھر بھی اس نے وہ پارسل کسی بہانے سے میری جان کے ہاتھ سے لیا نہیں وہ ساری بات نظر انداز کر کے گلاس فرش پر بھی کر بھڑک کر کھڑا ہو گیا گلاس فرش پر گیتے ہی کئی ٹکڑے میں بڑھ گیا اور صرف مشروب کے چھنٹے فرش پر بھی کر گئے تو میں بھروسہ ہے اس عورت پر شانواز خان نے اس پر تنس سے کہہ کر اس شخص کے خصے کو اور ہوادی بھروسہ تو میں اپنے سا کے باپ پر بھی نہیں کرتا وہ عورت تو ناغن ہے مگر پھر بھی کچھ دن اور اس کا بھی کام کرتا ہوں وہ مکاری سمسکاتا ہوا بولا شانواز خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے سید محری سے کہا تم جو بھی کرو بس مجھے اپنی بیٹی صحیح اسلامت چاہیے اور چاہیے جتنا دن بھی لگے میری بیٹی جب تک اس کے پاس ہے تم ایسی حرکت تمہارا مت کرنا میں نے ایسا بس اسلام میر کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ وہ لاکھ پاورفل صحیح مگر میری پہنچ کہاں تک ہے اسے اب اندازہ ہو گیا ہوگا دوسرے کلاس میں ڈرنک انڈیلتے ہوئے وہ پھر سے سوپے ور بیٹ گیا اس سیاسی تم وہ بہت چلاک ہے اور اور شیر کی طرح چوکنا کب شکار پر وہ بہت چلاک ہے اور شیر کی طرح چوکنا کب وہ تمہارا شکار کر لے تو میں پتہ بھی نہیں چلے گا اسلام میر کو تم کم نہ سمجھنا وہ چلاک شیر ہے جو کب حملہ کر دے تم سمجھ بھی نہیں پاؤں گے اور اسے کم سمجھا تو تم بھی میری طرح پشتاؤں گے شاہ نواز خان نے اسے نصیحت کرتا جس طرح آیا تھا اس طرح سے واپس پلٹ گیا پشتائے گا اب وہ اسلام میر بس صحیح وقت آنے دے شاہ نواز خان اسلام میر کو تو برباد کر دوں گا ساتھی تیری بیٹی کو بھی اپنا بنا کر رہوں گا وہ اپنی آنکھوں میں چمک بھی ہے شیطانی ہسی ہسا امہ جان میں نے ایک فیصلہ کیا ہے آپ سب لوگ میرے ساتھ شہر چل رہے ہیں اور اس فیصلے پر میں کوئی بحث نہیں سنوں گا اسلام امہ جان کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں اپنے فیصلے سے آگا کر رہا تھا امہ جان نے اپنے پودے کو دیکھا چہرے پر سنجد کی اور لہجے میں قدیت اسلام اب اس عمر میں کیوں مجھے میری مٹی سے جدا کر رہے ہو وہ بہت تھک تھک وہ بہت تھکی رکی اسی نظر آ رہی تھی سب راضی تھے ایک سوائے ان کو چھوڑ کے امہ جان میں جدا نہیں کر رہا ہوں بس آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر سب کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اب میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا اور آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا وہ فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا بیٹا موت تو بہ رہا کہ اس سے کہاں تک بھاگ سکتے ہیں وہاں بھی میرا پیچھا کر لیا تو اللہ آپ کو اسلامت ہے کہ امہ جان آپ درست ہیں موت پر رہ گئے مگر جان بجھ کر خطے میں بھی کوتا نہیں جا سکتا جان بچانا تو واجب ہے نا وہ بھی ان کا کوتا تھا محبت میں انہیں ہی لا جواب کر سکتا تھا میر میرا دل نہیں مانتا میرے اپنے سب یہیں ہیں زندگی کے کتنے دن بچے ہیں مجھے یہیں رہنے دو اپنے وطن اپنی مٹی سے انہیں بہت محبت تھی یہی تو ان کے اپنے دفن تھے یہی تو ان کے دو جگر کے ٹکڑے دفن تھے حویلی سے ان کی یاد وابستہ تھی امہ جان آپ کا سایاں ہمیشہ ہم پر سلامت رہے میں کیسے اپنی پیاری امہ جان سے غافل رہ سکتا ہوں مجھ پر بھروسہ کر کے یہ کریں امہ جان کچھ دن کی باتیں پھر آپ کی مرضی ہوگی میں کچھ نہیں کہوں گا ٹیس میری مشکل سمجھیں امہ جان آپ کو تو میری پیار آپ تو میری پیاری امہ جانیں اس پار اسلام نے لات پیار سے انہیں منانے کی کوشش شروع کر دی انہوں نے پوتی کی طرف دیکھا محبت کے اس مسائرے پر امہ جان نہازی ہو کر اسے خود سے لٹا چکی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا میں بڑے شوق سے پورے ویلا کے ایک ایک کونے کو گھوم کر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اسلام ان سب کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے پرانے منگلے سے اس ویلا میں شک ہو گیا تھا جب سے یہاں آئی تھی وہ دونوں ایک روز وہ دونوں روز ایک ہی کام کر رہی تھی یعنی بھوم پھر کر سارے ویلا کی خوبصورتی کا ذکر کرنا اس دن کے بعد سے اسلام اتنا بسی ہو گیا تھا کہ وہ گھر پر بہت کم ہی ٹک رہا تھا ہلپتہ سیکورٹی اب اور بھی سخت ہو گئی تھی کسی کو بھی کہیں آنے جانے کی بلکل اجازت نہیں تھی جب سے نئے گھر میں کیا شک ہوئے تھے آنیا اور آروشہ ساری پریشانی اور خوف بھلا کر اپنے رنگ میں لوٹ آئی تھی اور ان دونوں کی خوشی اور پھلاڑے دیکھ کر چاچی اور آنیا سلک رہی تھی تم دونوں کو اور کوئی کام ہی کہ نہیں یہ نہیں کہ بجائے کوئی کام کرتی بس بھاگلوں کی طرح سارے گھروں میں سارے گھر میں کہہ کہیں لگائی جا رہے ہیں ماجی نے لان کے بیچ نیچے کھیلتی ہوئی ہانیا اور آروشہ کو ڈانڈا تھا اس وقت سب لوگ لان میں جمع تھے اور ان دونوں کو سارے لان میں رسلا کے ساتھ ایک دوسرے کی بجائے بھاگتے دیکھ کر ماجی نے کوف سے بیٹی اور بہو کو دیکھا یہ دونوں کب صدریں گی صدریں گی بھی کہ نہیں ان کی ڈانٹ سن کر چاروں شرافہ سے ادھر ہی آگئی ہیدھر چاچی امہ جان اور ماجی تھی ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں تو سب فٹ فارٹ ہے اتنی ساری م لازمائے ہیں ہانی یہ بولتی ہوئی آرام سے لانچر پر دھم سے گر گئی اور کیا ہم تو بس آرام سے کھائیں گے اور سو جائیں گے آروشہ بھی مزے سے ہاں چھاڑ کر ہانیا کی وغل میں بیٹھ گئی ساتھ ہی ٹیبل سے ایک ہانی بینے کی چیزوں سے انصاف کرنا شروع کر دیا امہ جان نے بہت پیار سے ہانیا اور آروشہ کو دیکھا ماں جی نے بس سر ہلا کر کچھ کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا ویسے بھی آج کل وہ دوسری پریشانی میں مبتلا تھی بہو رانی کو بس دنیا میں دو ہی کام ہیں بس کھانا اور سونا ارے بھائی کو ذمہ داری کو اٹھائے آخر اس گھر کی بہو ہے چاچی نے اچھے بھلے محول کو خراب کرنے کیلئے پھل جڑی چھوڑی ان کی تنزیہ ذمہ داری کو اٹھانے کیلئے اس کے بڑے موجود ہیں تو چہرے گرمت کرو مائے اممہ جان نے سنجید کی سے کہہ کر انہیں چھپ کر آنا چاہاں آروشہ کھاتے ہوئے بس چاچی کو حصے سے دیکھ رہی تھی بولنے کو وہ بھی بول سکتی تھی مگر بس ان کے بڑے بند کا لحاظ کر رہی تھی اممہ جان میں کون سا گھر کی ذمہ داری اٹھانے کیلئے کہہ رہی ہوں کم سے کم ایک ہی ذمہ داری اٹھا لے کب اس گھر کو وارث دے گی اتنے مہینے تو ہو گئے ہیں شادی کو مگر کوئی اثرات تو نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی خوشی کے اس پر ان کے تنز پر سب کے خون کھول گئے ویسے وہ کیسے جان کر انجان بن رہی تھی سب جانتے ہوئے بھی آروشہ پر تانے کس رہی تھی آروشہ کے گلے میں چیزیں فانسی تھی آسیا ابھی میری بچی خود بچی ہے جلدی اس پر بچوں کی ذمہ داری ڈالنا میں خود نہیں چاہتی میں نے خود منع کیا ہوا ہے دونوں کو تو میں فضول میں میری بیٹی پر تانے کسنے کی ضرورت نہیں الحمدللہ دونوں سالم ہیں بچے بھی ہو ہی جائیں گے ماں جی نے بڑے رحمل سے انہیں موت اور جواب دیا تھا آروشہ نے ہر وقت بوتے کی خواہش کرنے والی اپنی ماں جیسی سانس کو دیکھا تھا اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی موکے سے اس کے لیے دیوار کی طرح چاچی اور آنیا کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی یہی تو غمیں چھوٹی بچی ہی بنا کر رکھا ہے تم لوگوں نے اور بچی کو تو کوئی فکر ہی نہیں یہاں ہم سب کی جان پر بنی ہوئی ہے یہ سوچ سوچ کر کے نہ جانے کون سا دشمن ہے جو ہمیں جان سے مارنے پر دلا ہوا ہے اور نن کے ساتھ بس حضی مزاق میں دل لگا ہوا ہے چاچی نے آروشہ کی خوشی کو خواہ کرنے کی جیسے قسم کھا دی تھی وہ اب اکثر اسلام کی غیر موجود کی میں اس پر تنس کستی رہ دی تھی مگر آنچ تو ہاتھی کر دی تھی ایسے ایسے تانے آروشہ بھڑک جاتی کہ ماں جی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکا تھا وہ بس چاچی کو گھور کر رہے گئی کچھ یہی حال آنیا کا بھی تھا وہ بھی بس انہیں برداشت کر رہی تھی کیسے بات کر رہی ہو بہو اس میں بچی کا کیا قصور جو ہوا تو بچی نے تھوڑی کیا کیس کی وئے ایسے بچی میں ہسنا بولنا چھوڑ دیں اسلام نے بتایا تو تھا کہ کوئی کسی اور دشمنی میں دے گیا تھا تم کیوں میری بچی کی میری بیٹی کے پیچھے پڑی ہو اما جان نے سختی سے اپنے چھوڑی بہو کو اس بار ہٹا رہا تھا پہلے تو ایسے کوئی دشمن نہیں تھے ہمارے جب سے اسلام نے شادی کی ہے کوئی نہ کوئی مسئبت ہمارے سر پر پڑی جا رہی ہے وہ مو بنا کر آروشہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی غلط جب سے میری باؤ نہیں جب سے تمہاری اس گناہگار زانی بیٹی نے میری گھر میں قدم رکھا ہے تب سے گھر میں یہی سب چل رہا ہے کب تک جب چاہ بیٹھتی آخر گھر ماں جی نے بڑا قرارہ سانہ فرس سے جواب دیا رہا ہانیا اور آروشہ کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی زبان سنبھال کر بات کرو شادیاں وہیں چاچی بھلک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی برا لگ گیا میں خوب سمجھتی ہوں تمہاری بیٹی کا مقصد جب دیکھو تمہاری بیٹی کے چکر اسلام کے آس پاس ہی رہتے ہیں شرم نہیں آتی ہے اسے تائی امی میرے چکر تو آپ کو بہت نظر آتے ہیں دن رات مجھ پر نظر اپنے کے بجائے آپ سر اپنی بیٹی پر تو نظر اکھا کریں وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اس کی تو آپ کو خبر نہیں اچانک سنجانہ کی در سے سب سنتی آنیا نے وہاں آ کر تن سے اپنی تائی کو دیکھتے ہوئے کہاں تھا آنیا نے گھبرا کر آنیا کو دیکھا ایک بار وہ اسے سب کی نظروں میں گرا چکی تھی پھر سے وہی کام کرنے کی کوہش اس کی آنکھوں میں ڈر سا دیکھ کر آنیا کے ہونٹو پر مکاری بھری اس کو ہٹ ابری میری بیٹی کیسی ہے مجھے اس لیے کبھی اس پر نگا رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی تم اپنے اوپر ہی کنٹرول رکھو اچھے سمجھتی ہوں تمہارا مقصد انہوں نے جیسے یہ کہہ کر آنیا کو محتبر کر دیا وہی آنیا جل کر آنکھ ہو گئی اور ایسا کیا کاش آپ ضرورت محسوس کر لیتی تو پہلی ہی بار جو شرمندگی اٹھانی پڑی وہ آپ کو نہیں اٹھانی پڑتی آنیا نے ایک بار پھر ان پر وار کیا اس بار کی بات میں عروشہ کو بھڑکا دیا وہ اس کے بھائی پر اٹیک کر رہی تھی وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی پہلے اپنے کارنامے دیکھ لوں تم جو سرابان بھائی سے شرمندگی ہو وہ کیسے ایسے الفاظ بول سکتی ہے خبردار جو میرے ماسو اور پاک بھائی یا میری دوست کے بارے میں کچھ کہا نا تو تمہارا مو نوش لوں گی شرم نہیں آتی وہ جنگلی بلی کی طرح بس اس پر جھپٹنے کے لئے تیار تھی آنیا نے نفرت بھری نگاہ اس حسین بھلا کو دیکھا جس نے اس سے اسلام کو چھین گیا اور ایسا چھین گیا کہ وہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا شرم تو تم کرو مکار لڑکی کیسے میرے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے ہر بار اس قسام میں آ ہی جاتی تھی پہلے ہی دن سے میں سمجھ گئی تھی کہ تمہاری نظر میرے اسلام پر ہے تو نے اس سے مجھے چھین لیا مجھے ذرا سی خبر ہوتی نہ تیرے ارادی کی میں اسلام کو کبھی بھی اس رات چھوڑ کر نہیں جاتی بلکہ تیرا خون کر دیو تھی اتنے نوز سے اپنی ہی لگائی ہوئی نفرت اور حسد کی آگ میں جلد جلدے وہ آج پھٹ کری سب کے چہرے عجیب سے ہو گئے وہ کتنی مطلب پرس کیسی خود کرسے اور بے شرمی کی تو حد ہی کر دی ہے اس نے خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے اسلحان کا نام بھی لیا اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے شوہر کو اپنا کہتے ہوئے ہاروشہ کو بس اس کے میرے اسلحان کہنے پر جیسے آگی لگ گئی وہ خون خوار بلی کی طرح آنیا پر جھپڑ پڑتی کہ ماں جی نے سخت سے اس کا باز اتخام لیا ماں جی مجھے چھوڑ دیں آج میں اس کا خون پی جاؤں گی یہ میرے اسلحان کو جس گندی نگاہوں سے دکھتی ہے نا میں وہ آنکھیں ہی نوز ڈالوں گی ہاروشہ خود کو چھوڑانے کی کوشش کر دی آنیا کو خونی نگاہوں سے گھو رہی تھی دیکھوں گی ہزار بر دیکھوں گی وہ میرا اسلحان ہے صرف میرا آنیا جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی اس کی بے شرمی اور دیدہ دلیری پر سب کے موں کھل گئے آنیا اپنے رون میں چلو چاجی کو معاملہ کچھ خراب ہوتا نظر آیا تھا اسلحان کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اگر وہ آ جاتا ہے تو آنیا کی دیدہ دلیری پر ضرور ان دونوں کو گھر سے ہی نکال دیتا اوپر سے آنیا کے خطرناک تیور اتنا تو جان چکی تھی اسلحان بیوی کی بھی ذتی برداشت نہیں کرے گا آنیا نے جوش جوش میں ایک ہی ایک بھی خراش اس کی بیوی پر ڈال دیتا اور جانے کیا کر سکتا ہے انہیں اس گھر ہی کیا گھر ہی سے گھری سے نکال کر حویلی بھیج دے اور وہ یہ خطرہ نہیں اٹھا سکتی تھی نہیں جاؤں گی میں سمجھی آپ وہ پاگل سی ہو رہی تھی اور چاچی بری طرح سے گھبرا گئی اسے لے جاؤں آسیا یہ نہ ہو گیا آج میری برداشت کی حد ختم ہو جائے اور تمچے سے جانتی ہو میری برداشت ختم ہوئی تو اسلحان بھی کچھ نہیں کر سکتا ماجی نے بہت ہی سرٹ لہجے میں چاچی کو اپنی بات سمجھا دی تھی وہ بس ان سب کو دیکھتے ہوئے پاگل سی ہوئی آنیا کو کھینچ کھانچ کر اندر کی طرف لے جانے لگی ادھر سب خاموش تھے مگر سب کے صبر کا پیمانہ اب بھر چکا تھا اسلحان کو اندر آتے ہی محسوس ہو چکا تھا کہ آج کچھ خاص ہوا ہے کہ اتنا سمناڈا چھایا ہوا ہے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی سب اپنے اپنے روم میں تھے شاید بس ملازمائیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی لالہ اس گھر میں آتے ہی سب صدر گئے خاص طور پر آپ کی اور میری بیوی کوئی ہنگامہ کوئی شور نہیں ساتھی اندر آیا ہشم اس کو آتے ہوئے ان سے شوفی سے بولا دو دن سے وہ دیکھ رہا تھا دونوں ادھر مچاتی ہوئی ادھر ادھر بھونتی ہی پھر رہی تھی ہو سکتا ہے تم روم میں جاؤ فریش ہو جاؤ اسلان سنجید بھی سے کہتا اس کے شانے کر نرمی سے بولا ہشم نے محسوس کیا تھا اس حادثے کے بعد سے اسلان پہلے سا تو نہیں مگر پھر بھی بہت سنجیدہ ہو گیا ہے جی وہ عدب سے کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اسلان اپنے روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے ماں سے ماں جی نے اسے پکارا تھا اسلان ٹھہرو مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اسلان نے کوٹ بائے ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر متقل کرتے ہو اور نڑ کر انہیں دیکھا ماں جی کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ وہ سمجھ گیا بات زیادہ بڑی ہوئی ہے جی کہیے نرمی سے مسکنا کر وہ ان کے ساتھ ہو لیا وہ لوگ وہیں لاؤنج کے سوفے پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے اسلان نے ہاتھ میں لیا کوٹ سوفے کی بیک پر ڈال دیا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ان کے بولنے کا متاثر تھا اسلان میں نہیں جانتی آنیا اور اپنی جاجی کو اپنے ساتھ اپنے کا تمہارا کیا مقصد ہے مگر اسلان تمہاری رحمدلی اور نرمی سے وہ غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں انہوں نے آخر بار بات شروع کی مگر وہ انجا وہ کہنا کیا چاہتی ہیں مطلب آنکہ سکڑ کر انہوں نے پوچھا میں آنیا کی بات کر رہی ہوں وہ تمہاری طرف سے لگتا ہے شدید غلط فائمی میں مقلا ہو گئی ہے اور ایسی غلط فائمیاں بہت خطرناک رخ لے لیتی ہیں انہوں نے سنجید قصے کہتے ہو کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ آئیسہ آئیسہ اسے پرام بتا دیا اسلام جیسے سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر سختی چھا رہی تھی اب چاچی کو بلوائیں سب سن کر سیدھے ان سے یہی کہا تھا ماں جی نے بیٹے کی تاثرات دیکھتے اور پھر ملازمہ کو ان کو بلانے بھیجا تھا پھر صرف چاچی نہیں آئی تھی ان کے پیچھے پیچھے آنیا بھی تھی ماں ایک بار پھر اس کی بشرمی پر کھول گئی تھی اسلام نے ایک نگاہ بھی آنیا پرنے ڈالی بس چاچی کو دیکھتا رہا چاچی نے سنیدہ بیٹے اسلام اور ماں جی کی طرف دیکھا دونوں کے چہرے پر کچھ تو ایسا تھا جو انہیں غلط لگا بیٹی کی جلبازی پر پھر اس سے غصہ آ گیا چاچی لگتا ہے میری طرف سے آپ کی بیٹی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کوئی بات کیے بنا سیدھے سیدھے اسی موضوع پر آ گیا چاچی گھبر آ گئی اور آنیا نے اپنے لیے پتھر سے بن چکے اسلام کو حسرت سے دیکھا ایسی کوئی بات نہیں بس وہ آروشہ بہو کچھ زیادہ پھڑک گئی تھی تو میں معلوم تو ہے اسلام آنیا کا نزاج وہ بے وقوف سی ہے چاچی نے ماں جی کو گھور کر میٹھی سی بن کر اسلام کو دیکھتے ہوئے مقاری سے کہا چاچی آروشہ کو میں جتنا جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا وہ شرارتی ہے بے وقوف بھی ہے مگر بتا میز بالکل نہیں تو آئندہ آپ اپنی بیٹی اور آپ خود بھی سمجھ لیں میری بیوی سارا دن بولتی رہے سوتی رہے کیا کھاتی رہے کوئی کام کرے یا نہ کرے ابھی بچہ ہو یا نہ ہو وہ ایک لمحے کے لئے رکا ان سب چیزوں پر جب مجھے اعتراض نہیں تو میں کسی بھی دوسرے کو فرد کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ میری بیوی پر ایسے اعتراض کرے میں اس کا شوہر ہوں مجھ پر صرف آروشہ اسلام نیر کا حق ہے اور یہ حق اب کوئی مر کر بھی اس سے چھین نہیں سکتا اس لئے آئندہ میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ ایسی باتیں نہ کی جائیں ورنہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچانا مجھے آتا ہے نہ انچ میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا بس اسلام کی آواز گنج رہی تھی آنکھوں میں سر سی کاٹ لیے انہوں ہیں ایسے دیکھ رہا تھا کہ چاہ جی کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل سا لگا زبان ایسے تعلیو سے جب کی کہ صفائی دینا بھی یاد نہیں رہا امید کرتا ہوں اب آپ ضرور سمجھ گئی ہوں گی وہ اسے سختی سے چالی سے کہہ کر صوفی سے اڑ گیا صوفی کی بیک سے اپنا فوڈ اٹھایا اور ٹیبل سے موبائل اور مڑ کر اپنی اسی مخصوص شہانہ چال سے جلتا سیڈیوں کی طرف بڑھ جاتے ہوئے اس لحان کی پشت کو آنیا اب بھی اسی حسرت سے دیکھ رہی تھی جو دنبہ دن اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی موسیقی موسیقی موسیقی